بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کرونا ویرس کے تناظر میں ایک آرٹیکل پیش خدمت ہے جو کہ بہت دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ہے آرٹیکل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل ایزی وائز سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے خلیفہ حارن رشید عباسی خاندان کا پانچوں خلیفہ تھا عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حارن رشید کو نصیب ہوئی حارن رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قہد پڑ گیا اس قہد کے سرات سمرکن سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہوئے حارن رشید نے اس قہد سے نمٹنے کے لئے تمام تدمیر ازمالی اس نے غلے کے گدام کھول دیئے ٹیکس ماف کر دیئے پوری سلطرت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لئے موبلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک دن حارن رشید سخت ٹینشن میں تھا اسے نید بھی نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر آزم یحیٰ بن خالد کو طلب کیا اور ہاں دوستو یاد رہی یحیٰ بن خالد حارن رشید کا استاد بھی ہے اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارن رشید نے یحیٰ خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحیٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات تائبہ میں ایک داستان پڑی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو وہ داستان سناؤں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا یا استاد المحترم فوراں فرمائیے میری جان حلق میں ٹک رہی ہے یحیٰ خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ لے جا نہیں سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس نے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی بالی ٹھیک ہے بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچے کو اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریا سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مر را کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چھیل نے ڈائی لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمانوں میں گھوم ہو گئی شیر جنگل میں باغا دوڑا لیکن وہ چھیل کو نہ پکڑ سکا یہیہ خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حرون رشید سے عرض کیا بادشاہ السلامت چاند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چھیل لے گئی بندریا کو بہت غصہ آیا اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم سے ایک امانت کی حفاظت نہیں ہو سکی تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یاہیہ بن خالد نے حرون رشید سے عرض کیا بادشاہ السلامت کہہ کہ یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالی ہی روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں فقیر بنیں یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک آسمانی مصیبتیں اور ایک زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا برپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یہیہ بن خالد نے حرون رشید کو کہا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس وقت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ کے حضور گر جائیے اس سے توبہ کیجئے اس سے مدد مانگئے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سائل سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ فاصلے تیعہ نہیں کر سکتے